اسرائیل کی جانب سے ایران پر فضائی حملہ کیا گیا ہے کون کون سے شہر جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ایران کی جانب سے رد عمل کیا آیا ہے تمام تفصیلات جو ہے وہ آج کے اس ویلوگ میں رکھیں گے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے یکم مکتوبر کے ایرانی بلاسٹک مزائلوں حملوں کے بعد جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایرانی دار الحکومت تہران شراس اور کرچ پر فضائی حملے کیے ہیں اور دھماکوں کی جو ہے وہ ایرانی میڈیا کی جانب سے بھی تصدیق جو ہے وہ کی جاری ہے ان کے حکومت کی جانب سے بھی تصدیق کی جاری تہران اور اس کے قریب شہر کرچ میں پانچ دھماکوں کی آواز رات گئے جو ہے وہ سنی گئی ہے بازدانہ نے نکل آپ کے ہیڈکوارٹر کے قریب دھماکیں سنے گئے ہیں جبکہ تہران پر اسرائیلی حملے کے بعد کئی مقامات پر آگ لگ گئی تہران میں ایک عمارت میں آگ لگنے کے بھی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں تہام تہران کے محکمہ فائر برگیڈ نے واضح کیا تھا کہ اس عمارت کا وزارت دفاع سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے اور جب یہ اٹیک کیے گئے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے جو دفاعی نظام ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے حملوں کو ناکام بھی بنایا ہے جو مزائل ہٹ کے گئے تھے بہت سائے مزائل جو ہیں ان کو ناکام بنا دیا ناکارہ کر دیا ہے اور یہ ائر ڈیفینس سسٹم تھا ایران کا جس نے مزائل کو جو ہے وہ ناکام بنایا ہے ایران کی سکورٹی نظام سے متعلق جو ہے اہم عمارت میں مبینہ طور پر دھماکے کی اطلاعات تھی اور جس میں عمارت میں دھماکہ ہوا وہ تہران میں ہے اور اس عمارت میں دس سے زائد افراد جو ہیں انہیں ریسکیو کیا گیا ہے وہ شہر ہے جہاں ایران کے نیوکلئر پاور پلانٹس موجود ہیں تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ نیوکلئر پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے یا نہیں اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے سے قبل وائٹ ہاؤس کو اگاہی دے دی گئی تھی اور اسرائیلی نیفینس فورس کے حوالے سے فضائی حملے میں ایران میں کئی فوجی عداف کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی تصدیق کی گئی ہے اسرائیلی فوج جو ہے اس کا کہنا ہے کہ اس نے ایران میں مقصوص عدف کو جو ہے نشانہ بنایا ہے اسرائیلی فوج حملوں اور دفاع دونوں صورتوں کے لیے جو ہے وہ تیار ہے یہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے جبکہ اس سوالے سے اب جو صورتحال ہے وہ مزید کشیدہ ہوتی دکھائی دیتی ہے اب جو صورتحال ہوگی کیونکہ ایران کی جانب سے بھی رد عمل دیا جائے گا اور ایسی صورتحال میں سلگ یہ رائے کہ یہ جو کشیدگی ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جاتی دکھائی دیتی ہے دمشق کے وسطی اور مضافتی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں ایراک کے شہر تقریب میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں جبکہ جس وقت ایراک اور شام میں دھماکے ہوئے اس وقت ان دونوں ملکوں کی فضاؤں میں کوئی بھی جہاز موجود نہیں تھا دوسری جانب اگر ہم بات کریں ایرانی انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری ٹی وی کو بتایا ہے دھماکوں کی وجہ ممکنہ طور پر ایران کی فضائی دفاعی نظام کو فعل کرنا بھی ہو سکتا ہے اسرائیلی حملوں میں پاسدارن انقلاب کا دفتر جو ہے اسے نشانہ نہیں بنا وہ نہیں بنا اور اس سے قبل فارس نیوز نے تہران میں دھماکے کے اطلاع دی تھی کہ یہ بھی کہا تھا کہ تہران کے امام خومین انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دھماکے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امام خومین انٹرنیشنل ائرپورٹ کے سی ایو نے ہوای اڈے پر حملے کی خبروں کو مسرد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہوای اڈے سے صبح کی پہلی پرواز معمول کے مطابق جو ہے وہ روانہ ہوئی ہے اور کسی پرواز کی منسوخی نہیں کی گئی ہے کسی پرواز کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے اور مہرباد ائرپورٹ پر بھی تمام پروازیں معمول کے مطابق ہیں کسی جنگی تیارے یا مزائل کی آواز نہیں سنی گئی ہے اور نہ ہی کہیں آگ یا دھویں اٹھنے کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل میڈیا کی ارٹ میڈیا جو ہے وہی کہتا ہے جی تہران ائرپورٹ کے قریب دھماکے کے علاوہ دمشق کے دہی اور وسطی علاقوں پر بھی دھماکے سنے گئے ہیں دھماکوں کی اطلاعات پر ایرانی فضائی حدود سے پرواز کا رکھ موڑ دیا گیا ہے جبکہ ایران پر اسرائیل کے حملے کوتل عبیب کی جانب سے اپنے دفاعی مشق کی قرار دیا جا رہا ہے اور وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران پر حملوں سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر بائیڈین کو ممکنہ کاروائی سے آگاہ کر دیا گیا تھا جبکہ امریکہ کی قومی سلامتی کانسل کے ترجمان جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صدر بائیڈین کو بتایا گیا تھا کہ فوجی اداف کو نشانہ بنانے کی یہ کاروائی اسرائیل کی جانب سے اپنے دفاع کی مشق ہے اور یہ یکم اکتوبر کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر بلاسٹک مزائل حملوں کا رد عمل ہے جبکہ یکم اکتوبر کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر بڑھائی راز سیکڑوں مزائل جو ہیں وہ تاکے گئے تھے اور اسرائیلی فوج نے اسرائیل پر ایران کے مزائل حملوں کے دوران اسرائیلی فضائی اڈوں پر مزائل گرنے کی بھی تصدیق کی تھی اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایران پر فضائی حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسلوزف ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے حملہ کیا گیا اور یہ جو خبر ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ خبر آ رہی جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ایران کا جو تفائی نظام تھا انہوں نے آپ کو یہ پوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ جو مزائل داخل آ رہے تھے ان کو نکام کیسے جو ہے وہ بنایا ہے تو یہ وہ خبریں تھی بڑی اہم خبریں تھی جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں پل پل ایران اور اسرائیل کی جو کشیدگی کے حوالے سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہوں گی وہ اسی چینل پہ آپ کو ملیں گی سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کرنا مت پھولئے گا کہ اپ ڈیٹس ہوں گی موسیقی